بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو زندگی میں کامیابیاں تا فرمائے چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی لازمی کر دیجئے گا بہت سارے ایسے سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پنجاب انیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا انتظار کر رہے ہیں وہ چاہے بی ایس فرس سمیسٹر والے سٹوڈنٹس ہیں یا بی ایس ففت سمیسٹر والے سٹوڈنٹس ہیں آپ لوگوں کے ساتھ ایک اپ ڈیٹ شیئر کرتا چلوں بی ایس فرس سمیسٹر والے سٹوڈنٹس آپ لوگوں کا انشاءاللہ یہ ریزلٹ ناؤنس ہو رہا ہے اور آپ لوگ اپنا ایڈمیشن لیں گے اور میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلی بتایا تھا کہ ایڈمیشن انشاءاللہ انشاءاللہ اوپن ہوں گے جب انٹرمیڈیئٹ کا ریزلٹ آ جائے گا اور بی ایس فرس سمیسٹر بھی ایڈمیشن لینے والے جو سٹوڈنٹس ہیں وہوب ساڈفکیٹ پے ایڈمیشن لیں گے بی ایس ففت سمیسٹر والے اب بھیوب ساڈفکیٹ پے ایڈمیشن لیں گے کیونکہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہوب ساڈفکیٹ پے ایڈمیشن لینے والے ہیں ان کا ریزلٹ ابھی تک نہیں آیا ہوا ریزلٹ نہیں آیا اس کے لیے یہ ویڈیو یہاں پہ موجود ہے آپ یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ہوپ سیٹیفکیٹ والی ویڈیو ہے چینل کو اوپن کر کے یہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور آپ لوگ اپنے ہوپ سیٹیفکیٹ کے بارے میں جو بھی انفارمیشن ہے ساری اس میں دی ہوئی اس کو فال آؤپ کر سکتے ہیں فردر آپ لوگوں کو میں نوٹفکیشن دکھا دیتا ہوں کہ پنجاب انیورسٹی کے فرس سمیسٹر اور بی ایس ففت سمیسٹر کے داخلے اگلے ہفتے اوپن ہوں گے یہ ذرائع کے مطابق ہے یونیورسٹی نے کوئی بھی نوٹفکیشن جاری نہیں کیا لیکن ذرائع کے مطابق فرس سمیسٹر اور ففت سمیسٹر کے ایڈمیشن انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اوپن ہو جائیں گے فرسٹ سمیسٹر کے لیے وہ طلبہ ہی اپلائی کر سکتے ہیں جن کا یو سیڈ کا ٹیسٹ پاس ہے یو سیڈ کا ٹیسٹ اگر پاس کیا ہوا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ادروائز آپ اپلائی نہیں کر سکتے جن لوگوں نے یو سیڈ کا ٹیسٹ دیا ہوا ہے یو سیڈ کا ٹیسٹ پاس کیا ہوا ہے وہ لوگ صرف اپلائی کر سکتے ہیں جن لوگوں نے نہیں دیا ہوا ان کے لیے یہ پریشانی کا مطابق ہوگا ٹائم اور ان کے لیے معذرت بھی ہے کیونکہ جب یہ یو سیڈ کے ٹیسٹ رنانس ہوئے تھے تو سٹوڈنٹس کو بولا گیا تھا کہ آپ لوگ کائنڈی یو سیٹ کا ٹیسٹ جو ہے اس میں اپلائی کر لیں اور لازمی اپنا ٹیسٹ دیں لیکن جن لوگوں نے نہیں عمل کیا اس پہ اب وہ پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑے گا اللہ تعالیٰ آپ سب کا حاملہ صرف دووں میں یاد رکھیے گا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ